اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پرورام اکرا پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پرورام میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور میں اس کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں ناظرین میں آپ کا اور اپنے مہمان عزیز قاری زیادرحمن حفظہ اللہ کا اپنے اس پرورام میں استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قاری صاحب سے گدارش کروں گا کہ قاری صاحب آیات کی تلاوت شروع کریں میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مربوط سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے جوالے والے آیات کی جوالے کی یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان دیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں بس اگر تم اسے لے کر پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی نام بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ بھٹکنا انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت خوصلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے وَقَالَ لِفِتِّانِهِ جَعَلُوا بِبَعَتَهُمْ فِرِلِ خَلَبِهِمْ لَعَلَّكُمْ يَعْرِقُونَهَا لَعَلَّكُمْ يَعْرِفُونَهَا الْبَنِمْ قَلَبُهُ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّكُمْ يَعْرِقُونَهَا ام نے خدمتداروں سے کہا کہ ان کی پوجی انہیں کی بوریوں میں رفدو کہ جب لوڑ کر اپنے آخر و عیال میں جائیں اور پوجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوڑ کر آئیں جب یہ لوگ لوڑ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو گلہ کا ناپ روک لیا گیا اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَا تَمَا أَمِنْتُ بُرْعَلَىٰ اَخِرِهِ مِنْ قَابَلْ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِرُهُ وَهُوَ أَوْحَمُ الرَّاعِمِينَ یاقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہیں وَلَمِنَّا فَتَحُونَ تَرَاهُمْ وَجَدُوا لِقُورَاتَهُمْ عُدَتْ لِيْهِمْ قَالُوا يَا آغَانَا مَا نَبَذِحَا لِيْهِمْ قَالُوا يَا آغَانَا مَا نَبَذِحَا لِيْهِمْ وَمَنِنِرُ أَحْرَنَا وَلَحْفَرْ أَقَامَا وَنَزْدَدُتَيْنَا بَعِلِمْ ذَالِكَ تَلِمُنِي يَسِيرٌ جب ادھو نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے ہم اپنے خاندان کو رست لا دیں گے اور اپنے بھائی کی مگرانی رکھیں گے اور ایک پود کے بوجھ کا گلہ زیادہ لائیں گے یہ ناک تو بہت آسان ہے قَالَ لَن نُوسِيَهُ مَاكُمْ حَتَّى تُعْتُكُمْ مِمَوْشِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُمْ لَلِهِ مَوْشِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُمْ لَلِهِ ج bị اُلَّا أَن نُحَاطَغِتُمْ ان اللَّهِ لَتَأْتُمْ لَسْأَئَتُمْ لَلَوْا لَتَأْتُوْانَ مِنَ اُلَا لَوْا لَوْا لَتَأْتُمْ لُسِيقِنِ اسلام نے کہا میں تو اسے ہر دس ہر دس تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جبکہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دوگی سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نیبان ہے وقال يا بني لا تدخلوا بمیداد مواحد وادخلوا بمیداد فبرقه وما اغنی عن کنی روحیم شایدی حکم سلا لبید علیه توفتت وعید توفتت اور یعقوب علی السلام نے کہا اے میرے بچو تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدہ جدہ دروازوں میں سے داخل ہونا میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی اسم کو تم سے ٹال نہیں سکتا حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنی والے کو اسی پر بھروسہ سکتا ہے موسیقی 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 جب وہ انہیں راستوں سے گئے جن کا خوب ان کے والد نے انہیں بیا تھا کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقادر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا بلا شباہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا علم تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَمِنَّا دَخَلُمْ عَلَى يُوْسُفَ اَرَمَا عَلَيْهِ اَقْرَخُ وَأَا اِنِّي أَنَا اَقْرُكَ فَلَا تَبَتَلِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَرُونَ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں بس یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا کچھ دنج نہ کر فَلَئِنَّا دَخَلُمْ بِجَازِهِ جَعَلَ اسِطَاعَتَهِ الْرَحِيَ أَنْجِرِهِ ثُمَّ أَذَّنَا مُؤَذِّبُمْ أَيَّةُ هَلَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَادَقُونَ قَالُوا وَأَقْرَوْا عَلَيْهِمْ مَا أَذَلَ تَفْتِبُونَ فَلَوْا عَلَوْا عَلَيْرُ سُوَعَالْمَلْتِ وَلِمْمُ جَعَابِهِ عِلُّ بَعِلُّ وَأَلَدْهِ زَلِهِ پھر جب انہیں ان کا سامان اسواب ٹھیک تھا کر کے دیا تو اپنے بھائی کی اسواب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا پھر ایک آواز دینے والے میں پکار کر کہا کہ اے قافلے والوں تم لوگ تو چور ہو انہوں نے ان کی طرف مک پیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز ہوئی گئی ہے جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا گلہ ملے گا اس وعدے کا میں زامر ہوں انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد فیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں انہوں نے کہا اچھا چوری کی کیا سزا ہے اگر تو جھوٹے ہوئے جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسواب میں پایا جائے وہی اس کا غدلہ ہے ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا جاتے ہیں فبدأ بن رویتهم قبل وعاق اخیر امی ما استخرجا امی آئے اخیر بس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشے شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تراشی سے پہلے پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان زمدین سے نکالا ہم نے گوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں ہر ذی علم پر فوتیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے موسیقی انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تاجع کی بات نہیں اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بلکل ظاہر نہ کیا کہا کہ تم بتر جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے انہوں نے کہا اے عزیز حمیس اس کے والد بہت بڑی عمر کے بلکل بڑھے شخص ہیں آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نقص ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے جب یہ اس سے مایوز ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگی ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ پولو پر آگیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم پوتا ہی کر چکے ہو پس میں تو اس سے زمین سے نٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ میرے معاملے کا فیصلہ کر دیں وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ احمد جی آپ کے صاحبزادے نے چھوڑی تھی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے وَاسْأَلِ قَرْيَكَ الَّتِي قُلْنَا فِيْنَا وَالْعِيْرَ الَّتِي أَقْبَرْنَا فِيْهَا وَإِن لَا لَصَابِقُونَ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرمالیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور یقینا ہم بالکل سچے ہیں وَالَبَلْ سَوَّلَتْنَكُ الْأَنِقُسُكُ الْأَرْرَانِ وَصَبَرُهُ جَمِيرٌ عَسَ اللَّهُ عَيْيَكِيَنِي بِالْجَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ حَكِيمِ یعقوب علی السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی بس اب صبر ہی بہتر ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی مہچا دے وہی علم و حکمت والا ہے وَتَوَلَّا عَنْبِهِ مَقَالَ لَا أَسَفَرَا عَلَى الْعِيُسُفَ وَبَعَدْتْ عَلَيْهُ مِنَ الْحُزْمِ فَهُوَ تَظِرِهِ وَعَبْعُتَ اللَّهِ تَفْتَعُ تَظْرُّبُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَعْضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْآلِقِينَ بَالَ إِلَّمَا أَشْكُرُ بَسِّرُ وَحُزْمِنِ الْعُّرَا وَأَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَى الْحُمُورِ پھر انہوں نے مو پیر لیا اور کہا ہا یوسف ان کی آنکھیں بوجھے رنج و گم کے سفیج ہو چکی تھی اور وہ گم کو دبائے ہوئے تھے بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی آدھ ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائے یا ختم ہی ہو جائیں انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی پریار اللہ ہی سے کر رہا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یقینا رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز ہم کو اور ہمارے کھاندان کو دکھ پہنچا ہے ہم حقیر کو جلائے ہیں پس آپ ہمیں پورے گلے کا ناب دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے یوسف نے کہا جانتے بھی ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنے نادانے کی حالت میں کیا کیا انہوں نے کہا کیا واقعی تو ہی یوسف ہے جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا بات یہ ہے کہ جو بھی پرہزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی ہی کوکار کا عاجر ضائع نہیں کرتا قالوا کہ اللہ لقد آساكم اللہ علینا وإن كنا لخاطرین قال لا تسریبا لیکم اليوم يغزر اللہ لکم وہاں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برطری دی ہے اور یہ بھی بلکل سچ ہے کہ ہم خطاکار تھے جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اللہ تمہیں بخشے وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے میرا یہ پرطا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے موپر ڈال لو کہ وہ دیکھنے لگیں اور آجائیں اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لیاؤ وَلَمَّا مَصَلَ فِالْعِلْمُ قَالَ أَبُقُرْ اِنِّي لَأَبِدُ لِيْحَ يُرْسُفَ اِنِّي لَأَبِدُ لِيْحَ يُرْسُفَ لَوْلَا أَنْتُ بَنِّ بُدُورُ اِنِّي لَأَبْدُ لِيْحَ يُرْسُفَ لَوْلَا أَبْدُ لِيْحَ يُرْسُفَ لَوْلَا أَبْدُ لِيْحَ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَرْقَاهُ عَلَى رَجِهِ فَرْتَدَ بَصِيرًا قال أَلَمْ أَقُلْ لِكُمْ إِنِّي أَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال أَلَسَو فَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ إِنَّهُ مَا الْغَفُورُ الرَّعِيمِ جب خوش خبر دینے والے نے پہنچ کر ان کے مو پر وہ کرکا ڈالا اسی وقت وہ پھر سے بھی نہ ہو گئے کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے انہوں نے کہا ابباجی آپ ہمارے لئے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے بے شک ہم قصوروار ہیں کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لئے اپنے پرودگار سے بخشش مازوں گا وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت نہبانی کرنے والا ہے جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مزل میں آؤ وقاقا ابا ویدیانا العرش وقاول بوس الجبا وقال لا ابت هذا تقویر بقنایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بیر اخجر من السجد وجاء ابت من البدر من بعد ان نزر الشیطان ان نزر الشیطان بيني وبين اخواتي اللہ ربی حقا اللہ ربی حقا اللہ ربی حقا اللہ ربی حقا اور جب اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھا دیا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے تب کہا کہ ابباجی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اس نے میرے صاحب بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل کھانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو سہرہ سے لے آیا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا میرا رب جو چاہے اس کے لئے بہترین تدبیریں کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے موسیقی موسیقی اے میرے پرودگار تُو نے مجھے بلک عطا فرمایا اور تُو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی ہے اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تُو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی دوست اور کارساز دیں تُو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیپوں میں مرا لے موسیقی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کے طرف وحی کر رہے ہیں آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے موسیقی وہ آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے آپ ان سے اس پر کوئی عجرت طلب نہیں کر رہے ہیں یہ تو تمام دنیا کے لئے میری نصیحت ہے ساپ ساپ نصیحت ہی نصیحت ہے موسیقی موسیقی اسماعوں اور زمین میں بہت سے نشانیاں ہیں جن سے یہ موڑے بزر جاتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی موسیقی ہیں موسیقی موسیقی کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانا قیامت کو پڑے اور وہ بے خبر ہی ہو موسیقی موسیقی آپ کہتے دیئے کہ میری راہ یہی ہے میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور ارتمات کے ساتھ اور اللہ پاک ہے اور میں موسیقی میں سے نہیں موسیقی آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں تو ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا یقیناً آخرت کا گھر پرہزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے تو انہیں جھوٹ کہا گیا فورا ہی ہماری مدد ان کے پاس آکھتی جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ لَبَرَكُلٍ مِنْ الْأَلْبَابِ مَا کَانَ حَدِثَهِمْ اِفْتَارَةٌ تَصْبِقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَاكُمْ وَتَفْصِلَ فِي الْشَيْءٍ وَرُدَهُ وَرُدَهُ وَرَحْمَتًا لِقَوِيْءٍ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقینا نصیحت اور عبرت ہے یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں کھول کھول کر بیان کرنی والا ہے ہر چیز کو اور ہدایت اور رحمت ہے اماندار لوگوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ راد یہ مدنی سورت ہے اس میں تیتالیس آیتیں ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان بڑا رحم والا ہے موسیقی 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 یہ حروف مقطعات میں سے ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے موسیقی 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 اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر شکریوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں اسی نے سورت اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے ہر ایک نیاد معین پر گشت کر رہا ہے وہی کام کی تدبیر کرتا ہے وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو موسیقی اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں اور اس میں ہر قسم کے فلوں کے جوڑے دہرے دہرے پیدا کر دی ہیں وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے یقیناً گور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں اور اس میں پہششنگر کے لئے اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور خضوروں کے درکت ہیں شاخدار اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں پھر بھی ہم ایک کو ایک پر فلو میں برطری دیتے ہیں اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سے نشانیاں ہیں اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پرودگار سے خوف کیا یہی ہیں جنہی گردنوں میں کاؤپ ہوں گے اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے موسیقی 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 اور کاثر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی موجزہ کیوں نے بھی اتاری گئی یہ بات ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے حادی ہے موسیقی 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 مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بہتو بھی جانتا ہے اور پیٹ کا بھنا بھنا بھی ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے ظاہر و کوشیدہ کا وہ عالم ہے سب سے بڑا اور سب سے بلند بالا ہے ناظرین ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے ہم انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر دوسری مجلس میں ملاقات کریں گے دیجئے مجھے اور مہمان عزیز کو اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی